دوستو جب بھی آپ کسی بائک کے انجن کو فل رپیر کرتے ہیں اور اس دوران جو اس میں یہ سیل کیٹ ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کی کوئل پلیٹ کاؤنٹر شافٹ گیر سیل کیک سیل اور یہ جو ہماری ڈوٹ رمڈ ہوتی ہے تو ان کو ہم ڈالتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو لکیز کی پروبلم آتی ہے وہ ہے اس کی کاؤنٹر شافٹ کو لے کر کیک سیل کو لے کر اور یہ کرنک بیس والی سیل کو لے کر تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کس پرکار سے ہم ان کے اندر یہ سیل ڈالتے ہیں جس کا ریزلٹ دوستو ہمیں اچھا ملتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جو میرے پاس یہ ایسٹی کمپنی کے سیل ہے میں ایسٹی کمپنی کے سیل کا زیادہ استعمال کرتا ہوں اور جو ہماری کوئل پلیٹ ہے دوستو تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہی لکیز کرتی ہے اس پر دوستو میں نے already ویڈیو بنایا ہے کہ اگر یہ بار بار لکیز کرے تو کس پرکار سے ہم اس کا solution کر سکتے ہیں تو دوستو میں اس کا لینک ویڈیو کا description میں دے دوں گا اور اوپر آئے بٹن میں بھی دے دوں گا تو دیکھیں جب یہ مالو اس کی سیل کر جاتی ہے کوئل پلیٹ کی تو اس کو ہم آپ یعنی بار بار بھی ڈالیں تب بھی دوستو یہ لکیز کرنے لگتی ہے تو اس کا reason ہی ہوتا ہے جب آپ مالو انجن کو رپیر کراتے ہیں یا کینگ رپیر کراتے ہیں تو اس کی جو لائن ہوتی ہے وہ پروپر طریقے سے مالو برابر نائے ہو تو جس سے یہاں پر یہ اس میں لنگر ہو جاتا ہے تو جس کے چلتے یہاں سے یہ سیل بار بار ساو کرنے لگتی ہے تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں جو ہماری ایک ویل پلیٹ ہوتی ہے اس میں نہ اندرکٹ لگوا کر اس کی جو سیل ہوتی ہے وہاں پر ہم ڈبل سیل کر دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ سوکر والے ہوتے ہیں جب سوکر کو رپیر کرتے ہیں اور وہاں سے جب روڈ کر جاتی ہے تو وہاں پر یہ ڈبل سیل کا استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح دوستو ہم بھی اس کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں اس ٹرک کا اور دوستو جس سے یہ جو ہے لکیز یہاں سے بار بار ہونے سے روک جاتی ہے تو اس کا ویڈیو میں نے اولریڈی بنایا ہوا ہے تو اس کا لنک میں اپنے ویڈیو کے ڈسکریپسن میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں آج میں آپ کو ان کا صحیح طریقہ بتاؤں گا کس پرکار سے ہم ان کے اندر یہ سیل ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو میں سیل لیتا ہوں جو ہمارے پاس یہ کاؤنٹر ساپٹ ہوتی ہے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس کو گیر میں ڈال لینا ہے تاکہ یہ ساپٹ یہاں سے نے گھومیں تو اب دیکھیں جہاں تر بھائی بندو کیا کرتے ہیں میکینک بھائی جو ہوتے ہیں یہاں پر جو یہ سیل ڈالتے ہیں کچھ بھائی بندو تو یہاں پر دیکھیں اول لگاتے ہیں یا گریس لگاتے ہیں تو آپ نے یہاں پر نہ تو اول لگانا ہے مطلب کی نہ تو ان کے اوپر لبریکیٹ کرنا ہے نہ ہی دوستو اس کے اوپر گریس لگانا ہے اور کچھ بھائی بندو کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان سیلوں کو جب ڈالتے ہیں تو یہاں پر کافی سارا یہ ریزی بونٹ لگا دے دیتے ہیں تو یہاں پر یہ کافی ساری جو ریزی بونٹ کی ٹیوب ہوتی ہے جس کو ہم سلوچل ٹیوب ہوتے ہیں تو اس کو لگا دیتے ہیں تو بھئی آپ یہ گلتی مت کرو یہاں پر جو ہے سیل تو اس تو کبھی سائیڈ سے لیک نہیں کرتی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ماللہ جب آپ اس کے سائیڈوں میں یہ بونٹ لگا دیتے ہیں تو آپ نے اس کو یہ ایسے نہیں لگانا تو اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے جیسے کہ میرے پاس یہ پیٹرول ہے تو جب ہم پیٹرول کو ہاتھ میں ڈالتے ہیں تو یہ جیسے کہ آج کل گرمیوں کے دن ہیں تو یہ کچھ ہی سیکنڈ میں یہاں سے اڑ جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس سیل کو ایسے گیلا کر لینا ہے تو یہ سیل چیکنی ہو جائے گی اور اس کے اندر آسانی سے چلے جائے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سیل یہاں سے خراب ہو جائے گی بھائی میں آپ کا یہ کرفیجن بھی دور کر دیتا ہوں دیکھیں جو سیل ہوتی ہے اس کو ہم نے ایسے ڈالنا ہے پہلے میری بات سنیے گا اس کو جہاں ہم نے ایسے گھما گھما کے بلکل سیدھا ہی اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو بلکل سیدھے پوسر نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ایک دم سے ترنت اس کے اندر چلی جائے گی کیونکہ اس کی سطح چیکنی ہو چکی ہے اب رہی پیٹرول والی بات جب دوستو ہم اس کو پیٹرول سے گیلا کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اور رنگ نہیں ہوتا نہ ہی کوئی ربر رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اندر صرف ایک جو ہے لوہے کا رنگ ہوتا ہے جو اس کو لوگ کر کے رکھتا ہے تو وہ وہیں کمہ ہی رہتا ہے تو یہاں پر جو ہے ان سیلوں کے اندر اگر اور رنگ ہوتا ربر رنگ ہوتا تب بات کچھ ہو رہتی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے دیکھے پیٹرول سے گیلا کیا اور یہ گیلی ہو گئی اور یہ اس کی سطح ہے اور یہ اندرلی سطح ہے جو ہے اس کی ایک دم سے چیکنی ہو گئی تو یہ جو ہے دوستو ایسے ہی ایک دم سے اندر چلی جائے گی دیکھیں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پر تھوڑا سا آپ نے جو ہے اس کو پلگ پانے سے اندر پس کر دینا ہے جس سے یہ ایک دم سے اندر چلی جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک دم سے اس کے اندر چلی جائے گی آپ ہلکہ ہاتھیلی سے اپنا اس کے اوپر ہیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ترونت اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے تو رہی بات پیٹرول کی تو پیٹرول کا استعمال ہم وہاں نہیں کرتے ہیں جس کے اندر اور رنگ ہوتا ہے مطلب کہ یہاں پر یہ ریبڈ رنگ ہوتے ہیں وہاں پر اگر ریبڈ رنگ جیدان دیر تک پیٹرول میں گیلا رہے گا تب ہی دوستو وہ فولے گا اگر ہم وہاں پر تھوڑا ہے پیٹرول لگا بھی دیں گے تو دوستو روڈ رنگ جو ہے اتنی جلدی نہیں فولتا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس پرکار سے ہم اس کے اندر یہ سیل ڈالتے ہیں تو اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے بھائی بندو کیا کرتے ہیں جب یہ کوئل پلیٹ کی سیل ڈالتے ہیں یا دوسرے بھائی ڈالتے ہیں یا تو یہاں پر دیکھیں پیچکر سے ہیٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پر جب وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ وہاں سے خراب ہو جاتے ہیں اور جس سے جو سیل ہے یہاں سے خراب ہو جاتی ہے اور کچھ مکانی بھائی کیا کرتے ہیں اس کے باہرنا یہ کافی سارہ ریزیبونٹ یعنی جو یہ ٹیوب ہوتی ہے اس کو لگا دیتے ہیں تو جس سے ہوتا کیا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ لیکیز بند ہو جائے گی بھائی لیکیز جو ہوتی ہے وہ بلکل اس کے اندر سے ہوتی ہے نہ کی اس کو باہر سے اب دیکھیں جیسے میں نے اس کو پیٹرول سے گیلا کیا اور اس کی سطح چیک نہیں ہو گئی اور یہ ترنت اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سائر سے یہ بلکل اپنے سطح پر بیٹھ چکی ہے اس میں کوئی یہ ابری ہوئی پرت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم ان سیلوں کو اچھی طرح سے ان میں ڈالتے ہیں تو یہاں پر آپ نے پیٹرول کا استعمال کرنا ہے اس کی سیل کے اوپر ڈالنا ہے جیسے یہ اس کی کیک نہیں ہو جائے گی گیلی ہو جائے گی تو یہ ترنت اندر چلی جائے گی اور جب آپ یہاں پر یہ تھوڑا گریس لگاتے ہیں لبریکیٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں پر گریس لگ جائے گا لیکن وہاں سے دوستو مٹی بھی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس سیل کو پہلے دیکھے گھوما گھوما کے اس کو اندر ڈالنا ہے تو یہاں پر جب مالو مٹی لگ جائے گی جو یہاں پر اویل لگا ہوگا یا گریس لگا ہوگا تو جس کے چلتے جو ہے یہاں پر مٹی جم جائے گی اور جس کے چلتے یہاں سے دھیرے دھیرے یہ سیل کٹنے لگتی ہے تو جس کے چلتے یہاں سے یہ بار بار ساہو کرنے لگتی ہے تو ایک بار میں ہی دوستو یہ پکا علاج ہو جاتا ہے جیسے ہم پیٹرول سے نا اس کو گیلہ کیا اس کی ستکچیک نہیں ہو گئی اور ترنت یہ اندر چلی گئی تو اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج گل تو ویسے ہی گرمیوں کے دن ہے تو پیٹرول سے اس کی ستکچیک نہیں ہو جاتی ہے وہ رہی الگ بات تو جب ہم کہیں بھی پیٹرول ڈالتے ہیں تو پیٹرول جو ہے ترنت کچھ سیکنڈ کے اندر اڑ جاتا ہے اور جو مطلب کی سردیوں ہوتی ہیں تب بھی پیٹرول جلدی ہی اڑ جاتا ہے تو ہم یہاں پر جب بھی سیل ڈالتے ہیں تو پیٹرول کا استعمال یہاں پر کرتے ہیں تو اب جیسے کہ دوستو یہ ڈوٹ روڑ ہوتی ہے یہاں پر ہم نے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا یہ ریزی بونٹ کی ٹیوب کو یہاں پر لگا دینا ہے آپ نے زیادہ نہیں لگانی صرف ہلکی ہلکی کیونکہ یہاں پر جو ہے اس کو روڑ بنانی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر جو ہے اس بونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یاد رکھئے بونٹ کا استعمال ہمیسا وہیں کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پیکنگ وغیرہ میں جیسے کہ میں یہاں پر یہ لگا دے رہا ہوں اس کے ڈوٹ روڑ پہ یا پھر دوستو ہم صرف جانتر استعمال کرتے ہیں پیکنگ کا جو ہمارا یہ ہیڈ کا گیس کٹ ہوتا ہے یہاں پر ہلکی ہلکی لگانی ہے یہاں پر ہم اس کے سرچن ٹیوب کو لگاتے ہیں ریزی بونٹ کو تاکہ وہاں پر وہ روڑ بن جائے آپ نے یاد رکھنی ہے وہاں پر صرف آپ نے ہلکی ہلکی لگانی ہے نہ کہ بہت زیادہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہیرو کی جو بائک ہوتی ہے ان میں سب سے زیادہ جو پروبلم آتی ہے ہیڈ کا جو گیس کٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لکیز کٹتا ہے وہاں پر جو ہے بہت زیادہ کمپریسر بنتا ہے جس کے چلتے وہاں سے وہ گیس کٹ جلدی کٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے ایک سیل ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ جلدی کٹنے کے چلتے وہ وہاں سے اوائل کرساب کرنے لگتی ہے تو اس پرکار سے ہمیں اس کے اندر یہ سیلیں ڈالتے ہیں اور دوستو اس کے سیلوں کو ڈال کے ہم اس کی اوائل کرس کو بلکل بند کر دیتے ہیں دوستو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے بھی اس طریقے سے اس کے اندر ڈالی تو آپ کی سیل دوستو کافی سمیہ تک دوستو لکیز نہیں کرے گی یہ میری آپ کو گارنٹی ہے اور دوستو میں نے اولریڈی جو ہے اس کے گیس کٹ کے اوپر ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے کس پرکار سے ہم اس کے گیس کٹ کو نا چینج کرتے ہیں اور کیسے اس میں دوسرے والا گیس کٹ ڈالتے ہیں اس کے ویڈیو میں نے اولریڈی بنایا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لینا اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو واج کر سکتے ہیں دوستو یہ تو تھی جانکاری جب ہم ان کے اندر یہ سیلیں ڈالتے ہیں کس پرکار سے ڈالتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ بھی اس پرکار سے اس کے اندر یہ سیل ڈالیں تو آپ کو یہ سیل کر جلت بہت بیسٹ ملے گا آپ نے ان کے اوپر پیٹر لگا دینا ہے ان کی سطح چیک نہیں ہو جائے گی اور یہ طور پر اپنی سیل پر بیٹھ جائے گی یہاں پر آپ نے کچھ بھی ہٹ کرنے گی جورت نہیں پڑے گی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نا کچھ نولز ملی ہوگی جانکاری اچھے لگے ہوگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چنل پر پہلی بار ہو تو بھائی چنل کو سبسکرائب بھی جرور کر لینا ہم اسی طرح سے آپ کے لئے نوجہ فول والے پریکٹیکل ویڈیو لے کر آتے رہیں گے اور ان میں آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے تو دوستو ملتے ہیں کسی نئے انٹریسٹنگ ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے آگے دیجئے آپ سب کا دن صبح رہے جہن وندے ماترم